بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں تاریخ کے آئینے میں خوش آمدید دوستوں اسلام سے قبل خراستان ہند، ماورالنہر اور التائی پہاڑوں میں رہنے والے ترکوں نے ہمیشہ اپنی حکومت کو کسی نہ کسی صورت میں برقرار رکھا اس طویل عرصے میں ان کا سامنا کئی دیگر مشہور مذاہب سے ہوا جن میں بدھمت، عیسائیت اور ہندو مت شامل تھے لیکن ترکوں نے کبھی ان مذاہب کی طرف میلان نہ دکھایا لے کر آئے تو بلگے تگین کے مشورے کرنے پر اس کے وزیر نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ترکوں کا ایسا مذہب اختیار کرنا تباہ کن ہوگا جو جنگ لڑنے اور جانوروں کا گوشت کھانے سے منع کرتا ہے اور قاہلی اور جمعوت کی حوصلہ افضائی کرتا ہے جبکہ اسلام کی ترکوں نے کبھی مخالفت نہیں کی اسلام آنے کے بعد بتطریج کسرت کے ساتھ اس مذہب کو صدق دل سے قبول کیا اسلام قبول کرنے کا اہم سبب ان کے قدیم اعتقادات اور اسلام کی تعلیمات میں پائی جانے والی حیرت انگیز مماثلت تھی جس نے ان کے لئے اسلام کو پرکشش بنایا دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت عرب کے ہمسایہ ایران میں ساسانی حکومت قائم تھی اس کے آگے گوک ترکوں کی وسیع ریاست موجود تھی ان کی بوسط کے زمانے میں یہی ریاستیں اپنی آب و تاب سے برقرار تھی گوک ترکوں اور اسلامی حکومت کے درمیان کبھی براہ راست روابط استوار نہیں ہوئے ابتداء میں گوک ترکوں کی عرب دنیا اور اسلام سے واقفت کا واحد ذریعہ تجارت تھا عرب کاروان اور کافلے ایران سے گزر کر شہرہ ریشم کے راستے سے ترکستان اور چین کی طرف سفر کرتے تھے ابتدائی دور میں ترکوں میں اسلام انہی صداگروں کے ذریعے فروغ پایا کتب تاریخ اگوز نامہ اور جامع جمعائن کے مطابق ارتغرل غازی کے اباؤ اجداد میں سے کائی قبیل اکمران باسو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں اسلام قبول کر لیا تھا باسو کی وفات کے بعد اس کے بیٹے قراخان نے اپنے ایمان لانے کا اعلان کرتے ہوئے وزیر کرکوت کو مدینہ روانہ کیا کرکوت وزیر نے مدینہ پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار مبارک کا شرف حاصل کیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرکوت کی مئیت میں ترکوں کے پاس تشریف لائے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا ناظرین ترکوں کی تاریخ میں آمیت کا اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ صحیح ستا اور مسنت احمد بن حنبل جیسی مطبر کتب میں ان کے متعلق احادیث موجود ہیں اس کے علاوہ تاریخ تبری اور دیوان لغات الترک میں محمود کاشغری نے چند احادیث سے بسلسلہ سند روایت کی ہیں ان میں سے چند احادیث سے درجزین ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حبشہ کے کافروں کو اس وقت تک چھوڑے رکھو جب تک وہ تم سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں اور ترکوں کو بھی چھوڑے رکھو جب تک وہ تم سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں ابودعوت نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اس کے علاوہ صحیح بخاری میں دو مقامات پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم ایسی قوم سے جنگ نہ کر لو جن کے جوتے بال کے ہوں گے اور جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی چہرے صرف ہوں گے ناک چھوٹی اور چپٹی ہوگی چہرے ایسے ہوں گے جیسے تیبتے ڈھال ہوتی ہے تحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان ترکوں سے جنگ کریں گے یہ ایسی قوم ہے جن کے چہرے کٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے یہ لوگ بالوں کا لباس پہنتے ہوں گے بالوں کے جوتوں میں چلتے ہوں گے اس حدیث مبارکہ کو سنن ابو دعوت سنن نسائی مسنت احمد بن حنبل اور مشکوط المصابی میں بھی درج کیا گیا ہے تمام آئمہ کے مطابق یہ حدیث متفق علیہ ہے دوستو دیوانے لغات الترک میں محمود کاشغری نے ترکوں کی فضائل بیان کرتے ہوئے درجزیل احادیث نکل کی ہیں میں نے بخارہ کے سکا آئمہ اور نشاپور کے ایک امام سے خود سنا ہے دونوں سنت کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخرت کی نشانی کے مطلق بیان فرما رہے تھے تو انہوں نے اغوز ترکوں کی خروج کا ذکر کرتے ہیں فرمایا کہ ترکوں کی زبان سیکھو کیونکہ وہ عرصہ دراز تک حکومت کریں گے محمود کاشغری پھر لکھتے ہیں کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو پس ترکی زبان سیکھنا واجب ہے اگر ثابت نہ بھی ہو تو اکل کا تقاضی یہی ہے کہ لوگ اسے سیکھنے کی کوشش کریں دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں قسطنطنیہ کے فتح ہونے کی بشارت دی تھی اور اس کو فتح کرنے والے لشکر کے لیے دعا فرمائی تھی مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث روایت کی گئی ہے قسطنطنیہ ضرور فتح ہوگا اور اس کو فتح کرنے والا بہترین امیر ہوگا اور وہ لشکر بہترین لشکر ہوگا اس حدیث شریف کی بشارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے بات کے آنے والے تمام قلپہ سلاتین کے دلوں میں قسطنطنیہ کی فتح کا جذبہ موجود تھا اس مقصد کے لیے حضرت عثمان بن نفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 32 ہجری میں حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 44 ہجری میں حرون الرشید میں 190 ہجری اور سلجوکی سلطان علا پرستلان اور عثمانی سلاتین میں سے بایزید یلدرم اور سلطان مراد دوئیم نے قسطنطنیہ کی طرف لشکر کشی کی حضرت عثمانی ترکوں کے نصیب میں آئی جب سلطان محمد ثانی المعروف سلطان محمد فاتح نے رومی سلطنت کا پایا تخت قسطنطنیہ تسخیر کیا اور فتح کا لقب پایا اور یوں یہ بشارت تکمیل کو پہنچی جس کی مکمل ویڈیو ہمارے چینل پر اپلوڈڈ ہے دوستو یہ تھا ترکوں کا قبول اسلام اور ان کے بارے میں احادیث مبارکہ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے خلافت راشدہ میں ترکوں کے قبول اسلام کے حوالے سے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں سے لائک کیجئے اور دوستو کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا آج کے لیے اتنا ہی اگلی اپیسیوٹ کے ساتھ انشاءاللہ چلت حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ